بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی اور خاص طور پر نگرہ سیٹ اپ کے والے سے اور نگرہ سیٹ اپ کی جو مشاورت دو بڑوں نے کی آپس میں پہلے لنڈر پلان پر بات ہو رہی تھی پھر دبائی میں ملاقاتیں ہوئی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا پی ڈی ایم اور اتحادی جو حکومت کے جو اتحادی ان کی طرف سے تحفظات تھے وہ کھلکت چیزیں ہیسا 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 سامنے آ رہی ہیں اور مولانا صاحب بھی ناراض سے وہ ان کو رازی کیا گیا کسی طرح لیکن ابھی بھی انگلے شکوے ہیں ان کے ایم کیوں بھی ناراض ہیں باقی جو پارٹیز ہیں وہ بھی اے این پی بھی ناراض نالا ہے مصرر نیازی صاحبہ یہ کیا ہوا دوئی میں ملاقاتیں ہوئیں وہ یہ آج بھی جو آپ کے آپ ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کے تو حصہ ہیں اتحادی ہیں تو وہ باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑوں نے فیصلے کی ہیں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تو یہ اور فیکٹ بھی ہے کسی حد تک ادھر ہی پاتا چلالا تھا ان کو کہ بھی دوبائی میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا یہ بھی ہو گیا تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں تو کہیں چاہیے دوبائی ہو چاہیے کہیں بھی ملے تو وہاں سیاست پر ہی بات ہوتی ہے اور اس میں تو میں نہیں سمجھتی اور ہاں لیکن اپنے اتحادیوں کو ان مورڈ لینا چاہیے باقی بات تو نیو یورک جا کے برے ہیں کیا فرپڑتا ہے ہم پی ڈی ایم کے اندر نہیں ہیں اتحادی ہے نا اتحادی ضرور ہیں اس چیز کو نہیں ماتا وہ کہہ رہے کہ نہیں ہیں تو وہ تو بات کی تھی مولانا صاحب نے اور مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی پی ایم صاحب کی اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بھی جو تحفظات تھے پی ایم صاحب کو بھی پتا تھا کہ دوبائی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہونے کو کیا دے کہ ملاقات ہونی ہیں اور اب جب اتحادی ہیں تو بلکل باتچیت بھی ہونی چاہیے اس میں تو میرا خیال میں کوئی چلے ہونی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں بات چیت ہونی چاہیے لیکن یہ تھوڑی ہے کہ جو کمزور اتحادی ہیں جن کے نمبرز کام ہیں تو ان کے ساتھ نہیں دیکھیں اتحادی کوئی بھی کمزور نہیں ہے اگر کسی کے اگر دو ممبرز ہیں ہیں چار معزز ممبر ہیں تو ان کی بھی ورث اور عزت اسی طرح سے ہے جس طرح بڑی جمعات کی ہے تو اب یہ شکوا کر لیا ہے نا آپ کے ایم کیوں والے بھی باجوا صاحب یہ کیا معاملات ہے اتحادی حکومت ہے کوئی پچیس دن رہ گئے اسمبلی کو آپ کی حکومت کو تو نرازگیاں ہیں تحفظات ہیں یہ جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں وہی چیز ہے کہ چلے جاتے آتے خلافات ہوں گے تو سیاسی ماحول بنے گا تھوڑا سا کارکنوان چارج ہوں گے یا جنونلی لوگوں کے ایشوز ہیں چونکہ جو آپ کی باقی بارہ تیرہ جماعتیاں ہیں پی ڈی ایم کی ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ باقی ایسا ہی ہے یا اعتماد میں لیا گیا ہے وہ اس طرح کی الزمات لگا رہے ہیں یہ ہے کہ جو پاکستان ڈیموکریٹر مومنٹ ہے اس کے چیرمین مولانا فردر رحمہ صاحب ہے اور پاکستان مستمری نون کے قائد محترم مہین محمد رواجفیز صاحب یہ ہیں وہ ان کی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور ان کی بات سبھا بزن دیتے ہیں اور ان کی کسی بات کو اگنور نہیں کیا جا لیکن ایک ایشو جو ہوا ہے وہ یہ آیا ہے کہ میں دبائی میں جو ملاقہ پر ہوئی ہے اس میں کیا تیہ ہوا تو اگر وہاں پر نیا محمد رواجفیز صاحب نے آپ سے پہلے زرباری صاحب سے کوئی مولا کا بھگا کی ہے جی جی تو وہ بطور پی ٹی ایم ممبر نہیں کی وہ تو بطور قائد پاکستان نسم کی نون کی ہے نمبر نمبر ٹو ٹھیک ہماری جو لیڈرشپ ہے ٹی ایم ایل این کی اور ٹی این کی ہم کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب تک ہمارا اتحاد قائم ہے ہم مولانا صاحب کی کسی بات کو اگنور کریں اور یہ جو باتیں کی گئیں اس قدر ان میں سچائی نہیں ہے یہ درست ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اعتماد میں نہیں دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کے مطلق ہے رانا صلی اللہ علیہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ وہاں پر کچھ تیہ ہی نہیں ہوا وہاں پر کچھ تیہ کرنے گئے ہی نہیں تھے اس وقت جس کے میٹنگ ملاقات تھی ایک دوسر ہے کہ میاں صاحب چونکہ انگلنٹ سے آئے تھے تو مولانا صاحب ان کی خیر و حفیت کے لیے اور انہوں نے مولانا انہوں نے پرکٹسی ان سے ملنے کی کاشتہ اداع کیا ٹھیک ہے تو دونوں لیڈران وہاں پر ملے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ٹیہ ہوئی چھیک ہے اب تو ویسے بھی آگے الیکشنز میں اپنے اپنے نشانوں پر ہی جانا ہے اپنے ہوں گے ہم کسی سے کوئی انتہابی طاعت کرنے نہیں جا رہے چھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا یہ باجوہ صاحب یہ بتائیے گا نگران وزیراعظم کیا کوئی باتچیت ہوئی کون آ رہا ہے کچھ ہمیں بھی خبر دیتے ہیں ہم بھی بریکن نیوز دیتے ہیں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ جو اب دس مجھ کے کچھ چالیش منٹ ہوئے ہیں ہرہا تاریخ کو اس وقت تک کسی بھی نام پر کوئی فائنل نہیں ہوا اور کافی زیادہ نام تھے جس میں کچھ پولیٹکشن بھی تھے کچھ ریٹائرڈ بیروکریٹ بھی تھے اور کچھ ایسے دن سے لوگ بھی تھے لیکن اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ جب پی ڈین کی گورنمنٹ چلی جائے گی تو جو نوے دن ہوگے ان نوے دنوں کے لیے ہمیں ایسے پردے چاہیے ایسے پرائنسٹر صاحب چاہیے ایسی تین چاہیے جو پاکستان کے معاشی حالات کو اس طریقے سے چلائے جو ایم او یوز اس پی ٹی ایم کی گورنمنٹ نے اور آئی ایم ایسے نے کیے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو بڑی مشکل سے ہم نے یہ ٹرسٹ کا لیول جو ہے یہ بڑی مشکل کیا ہے آئی ایم ایسے کے ساتھ تو جس طریقے سے سابق اکومد نے ٹرسٹ کا لیول جو ہے اس کو دہائی کیا ٹرسٹ کو شیک کیا اور اس وجہ سے ہمیں آئی ایم اف کے ساتھ ایم او یوز کرنے ہیں دشوار مشکلات دیشائیں اس لیے سوچنے پر مجبور ہیں کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو اکانومی کی سمجھو اور جو پاکستان کو معاشی طور پر آپ بھی باجر صاحب کنونس ہے کہ کوئی کوئی اکانومسٹ ہی پرائنسٹر ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے 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 باجر صاحب میں آوں گا واپس آپ کی طرف مسئلہ نیازی صاحب یہ بات تو ہے جو ہم اسمبلی کی تحلیل کی بات کر رہے تھے اور اس کے اوپر باجر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو ظاہرہ ساٹھ دن یا نوے دن میں تو الیکشنز ہوئی جانے ہیں اور اسمبلی تو ظاہرہ چودہ اگرس مدد پوری ہوگی ہے تیرہ کو یہ ختم ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو نگرام وزیراعظم کے والے سے کوئی نام چونکہ بہت ساری انٹرویوز بھی ہوئے پروفائلز بھی ڈسکس ہوئیں تو کچھ ہیں آپ کے پاس اطلاعات کے کون آ رہے ہیں دیکھیں سفیر بھائی ڈسکسن تو ہو رہی ہے اور ظاہری سی بات ہے ڈسکسن ہوگی اور جو اپوزیشن لیڈر ہے یا سٹنگ گورنمنٹ ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کر اس معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جس طرح سے مطلب لوگوں کی سوچ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے جو بھی آئے گا انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اسامبلی وقت پر ہی اپنا جو ٹائم پیریئیڈ ہے اس کی مدد کے بعد ڈیزولو ہو جائے گی اور انشاءاللہ الیکشن کی طرف تمام پولٹیکل پارٹیز جائیں گی الیکشن کی طرف جائیں گی پولٹیکل پارٹیز اچھا ایک چیز ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ تحفظات ہیں اور پولٹیکل سٹیک اولڈرز کو خاص طور پر آپ کو اسامبلیہ تو ایک دو دن پہلے ہی ختم ہو جائیں گی اب یہ خبر آ رہی ہے اس کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے لیکن نگران وزریعظم اور پھر نگران سیٹ اپ ڈر یہ ہے کہ یہ لمبا نہ ہو جائے آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں نہیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا ہوگا دیکھیں کوئی پہلی دفعہ تو نگران سیٹ اپ نہیں آرہا اور ایسے بھی آئیں ڈکٹیٹر آئیں ہم نہیں سمجھتے کہ نہیں آئے ان کی بددیانتیاں پوری عوام اور پوری پاکستان کے سامنے ہیں لیکن کوئی بھی اگر بہت کے اور تیہ ہو جاتا ہے اور وہ یقینا نگران سیٹ اپ ایسا ہی ہوگا کہ جو الیکشن کی طرف ہی جائے گا انشاءاللہ طویل مدد کی لئے کوئی بھی نہیں آئے گا باجو صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ابھی خادراتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم چاہیں گے کہ میہ صاحب ایک ماہ ڈیڑھ ماہ الیکشن کیمپین کرے ہیں اس کا ورکر جو ہے وہ ساڑھے تین سال سے اس چیز کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور ایک ماحول بھی بنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میہ صاحب کی واپسی ہوگی اور اس سیلیکشن جو دوزار تیس میں ہونے جا رہے ہیں اس کو وہ لیڈ کریں گے دیکھیں میہ صاحب نے بڑا کٹیگوریکلی سعودی عرب میں بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر مجھے جیل میں بھی جانا پڑے تو میں جیل جانے کے لئے بھی تیار ہوں کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ میہ صاحب اس سے پہلے دی جا پائے تھے تو ان کو غیرہ آدھرین ان کو صداف سنائے گئی تھی تو وہ خود بھی چلے گئے اور ان کی جو بیٹی تھی مریم نواز وہ بھی جیل سے اندر چلی گئی تو اب تحفظات تو میہ صاحب کو ہے چونکہ ہم بھی یہ بطور پولٹیکل ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ نیا نواشنی صاحب کے ساتھ مہاری انصافی ہوئی پاکستان کی عدالتوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور چونکہ جو قانون میں وہ بھی ہو چکی کہ انٹرپٹیشن بھی آ چکی کہ کلیریفکیشن بھی ہو چکی کہ جو ڈس کوالیفکیشن ہے اس کا حرصہ پانچھا ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات تیہ ہے میہ محمد نواشنی صاحب ہر حالت میں پاکستان واپس آئیں گے اور جب بھی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا اس کے پوری بعد میہ صاحب خود ہی ڈیٹر آنس کریں گے اور پاکستان شیف لائیں گے اور انشاءاللہ ان کا بے مثال فتید المثال اکتکوان کیا جائے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جو لوگ پویٹی آئی کے میڈیا پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ان کو کہہ دے گے چھیک باج صاحب میں ایک چیز اور کوڈ کر دوں خواجہ آسی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک تو میہ صاحب اگر ان کو وقت مل جائے خرچہ ہے ان کو کہ گوڈ ٹو سی یو والا رویہ نہ اختیار کیا جائے نوازشی صاحب کے ساتھ جو کہ آپ نے دیکھا ہی ہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احلات ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں احلات کسی دوسری طرف نہ چلے جائیں اور ساتھ 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ بیورو کریڈ یا کوئی سیاستدان نگران وزیراعظم ہو سکتا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کر دیں دیکھیں سار یہ جو گوڈ ٹو سی یو والا یہ جو رویہ ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انویبل سپریم کورڈ کے فادر چیف جیسر صاحب کسی منظم کو دیکھ کے ایسی بات کریں لیکن اس کے بعد انہوں نے اس بات پر بڑا پردہ ڈالنے کی کوشش بھی کی اور پولیس والوں سے بھی اور کئی لوگوں سے وہ کلاہ سے بھی یہ کہتے رہے لیکن ان کا مائنڈ جو ہے وہ کلیر ہے اور گزشتہ دو جب سے یہ چیف میں چیف بنے ہیں سپریم کورڈ کے اس وقت سے لے گئے آج تک پاکستان نصرم دیگنین کو ان کی عدالت سے ان کے بینچر سے ان کی کسی بھی جو انہوں نے جوڈیشن آدر کیے ہیں کہیں بھی رلیف نہیں ملا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظات ہیں جب تک عمرت عبدالدیال صاحب چیز جیسر صاحب پاکستان ہے اس وقت تک پاکستان نصرم دیگنین جو ہے اس کو تحفظات ہیں کہ ہمیں ہمارا حق بھی نہیں دیا جاتا اور جو قانون کی منشاہ ہے جو آئین کی منشاہ ہے جو قانون اور آئین بیمانڈ کرتے ہیں ہمیں عدالت اس کے مطابق رلیف نہیں دیگنین بادر صاحب یہ بھی تو نہیں ہوا نا بادر صاحب پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی تو کبھی نہیں ہوا کہ فرد جرم آئے دونی ہو تو اس وقت اس دن آپ پرائم نیسٹر بن جائیں سی ایم بن جائیں اور جنس کی زمانہ جس شخص کی اپنے لی ہو اور پرائم نیسٹر بھی بن جائیں اور اس کے باوجود وہ بندہ دوبارہ باپس عدالتوں کا رخ نہ کرے تو یہ بھی تو پاکستان کی تاریخ ہے نا میں ارد کرتا ہوں سر میں ارد کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواشری صاحب میاں شہوا صاحب مریم بی بی حمزہ شہب آشری صاحب خاہش شاہد کا کان عباسی صاحب خاجہ آسف صاحب اور خاجہ ساد رفیق خاجہ سلمان رفیق آسین اکوال صاحب یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف جھوٹے اور بے منیاز مقدمہ تائر کیے گئے اور کسی کے خلاف ایسی ایویڈنسی نہیں آج تک پیش کرتے لیکن باجمہ صاحب آپ خود وکیل ہیں جھوٹا ہو یا سچا مقدمہ ہو آپ اس کا سامنہ کرتے ہیں اور باعزت بری ہو جاتے ہیں نا بلکل دیکھیں یہ بھی قانون قانون ہی کی انٹرپوٹیشن ہے کہ اگر ملدم کو یہ حق اصل ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی ایویڈنسی صفحہ مثل پہ فائل کے اندر مجود نہ ہو تو اس کے ملدم ہے وہ عمریبل کوڈ میں یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ میرے خلاف دو سو پیسٹھ کے دو سکسٹی فائیو کے کہ میرے خلاف جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا اس لئے مجھے چار کنال گایا جائے وقت ختم ہو رہا ہے بادر سب وقت ختم ہو رہا ہے الیکشن الیکشن دوزار تیس میں ہو رہے آخری جملہ انشاءاللہ دوزار تیس میں الیکشن میں تو آپ کو شروع نہیں کہہ چکیوں انشاءاللہ دوزار تیس میں انشاءاللہ اچھی بات ہے جمہوریت جیسے بھی آگے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے احلات دیکھیں دعائیں ہماری یہی ہیں کہ الیکشن ہوں سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام آئے گا جیسی بھی ہے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اور عوام ہی کی حکومت ہونی چاہیے لکھرے کے ایسا ہو اور جمہوریت کا یہ تصل سل جائے وہ آگے چلتا رہے یہ تمہارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیکھر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا مجھے انشاءاللہ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ موسیقی موسیقی